بیسے یہاں ہم آپ کے سامنے یہ بھی سپشٹ کریں کہ ایک اور حصہ ہے بھارت کا جہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پانڈبو نے اپنا اگیاتواس پورا کیا تھا وہ جگہ راجستان کے جائپور کے پاس ہے لیکن اس مددے پر ذرا اتحاس کاروں کا مت بھی سن لیجئے انمان یہی ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہی تھا جی ان کے پاس ان کا ترقی ہے کہ دیکھئے جب وہ اگیاتواس میں چلے گا راجستان بہت نزدیک ہے ہستناپور اندر پرست گئی ہے تو وہ نزدیک تھا جی یہاں اب ان کے ورود میں جو ایک آرگیمنٹ جاتا ہے بارہ ورش کا انوانواز جو انہوں نے کیا اور انہیں دھر ہے کہ وہ پہچانے نہ جائیں تو اتنا نزدیک کیوں آئیں وہاں تو جان سکتے ہیں ان کو کوئی بھی پہچان سکتا آپ کو آپ نے چال چلن سے پہچان سکتا ہے چلنے سے قدوں سے پانچ پانچ لوگ ہیں دروپدی ہے وغیرے گے تو وہ اتنا رسک کیوں لیتے کہ وہ وہاں کرتے ہیں تو وہ آرگیمنٹ ان کے پکش میں نہیں جاتا ہے جمہو سمبھاگ میں ہی ایک اور ستھانے ادھمپور زلے سے بارہ کلومیٹر دو گریمچی گاہ پانڈووں کی اگیاتواس کال کو لے کر لوگوں کی کئی وشواس بھری کہانیاں یہاں بھی کہیں اور سنائی جاتی ہیں ایک پانڈو مندر کے ساتھ ایک نالا لگتا ہے اور نالے کے پار کریمچی گاؤں بستا ہے اور کریمچی گاؤں میں ایک بیم سیند تھے پانڈو جی کے ساتھ آئے تھے انہوں نے ایک مٹی کی ٹوکری ادھر رکھی تھی اور اس سے یہ کریمچی گاؤں کا نام پڑھا اور اس کے اوپر ابھی یہ کالی ماتا کا مندر بنیا ہے اور راجہ کریچک کا کلہ بھی ہے ادھر کریمچی گاؤں میں آج مندروں کی افشیش اور کچھ مندر جین اوستھا میں ملتے ہیں پوجاری جی کا دعوہ تھا کہ یہ مندر بھی اگیاتواس کے دوران پانڈو نے بنوائے تھے پوجاری جی نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے اگیاتوا چن میں وہ چھوڑ گئے وہ آج بھی جمہو کشمیر کی سنسکرتی اور سبھیتہ کا حصہ ہے ممکن ہے کہ جمہو کشمیر کو سورگ کہنے اور اس پر کلپنا کے پیچھے جو نئے زمانے کی کچھ پنگتیاں سامنے آئیں یہ اتنی نئی بات بھی نہ ہو اور سورگ کی یہ مانیتہ ابھی نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں ورش پرانی ہو کیونکہ اگر جمہو کشمیر کے سموچے کشیتر کو آپ دیکھتے ہیں تو یہی کے الگ الگ حصوں سے شیو جی سے جڑی ہوئی مانیتہیں سامنے آتی ہیں یہی سے جڑی ہوئی مانیتہیں کہتی ہیں کہ پانڈو اپنے اجیاتواس اپنے ونواس کے دوران اس پورے کشیتر میں بھرمن کرتے رہے یہ پنگتیاں امیر خسرو نے لکھی تھی جس کا ارث ہے کہ اگر دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو یہی ہے یہی ہے لیکن مہرشی کشب پر جس دھرتی کا نام کرن ہوا وہ آج سے نہیں صدیوں سے سورگ کا درجہ پرابط یہ پونچ کا بوڑھا امرنات ہے جس کی بہت دلچسپ کا تھا ہے جو آج سے پچیس سو سال پہلے جو اس راجے کی مہرانی تھی چندری کا مہرانی چندری کا وہ کیا کرتی تھی یہ ستان جو ہے مٹی میں دبا ہوا تھا تو رانی کیا کرتی تھی یہاں سے ایک گاؤں پڑتا ہے دس میل دور دس کلومیٹر دور لورن وہ اس کی رائی دانی تھی تو مہرانی کیا کرتی تھی ہر وش وہاں سے جو ہے شاون کے مہنے میں جو ہے شرنگر برفانی امنات کے لیے یاترہ کرتی تھی اپنی سینکوں کے ساتھ پالکیں بیٹھ کے تو کہتے ایک ورش کے آوا کہ شاون کی مہنے میں جو ہے پہاڑی شیطر ہے موسم خراب ہو گیا برب باری پڑ گئی جو راستے جو ہے بلکل بند ہو گئے تو مہرانی جو ہے وہاں درشن کے لیے نہیں پہنچ پائی تو رانی کو سوپن آتا ہے سوپن میں مہادیو ایک بودے مہاتما کا روپ دھارن کی ہوئے رانی کو درشن دیتے ہیں اس پر رانی کا سوپن توڑتا ہے صبح ہوتی ہے تو رانی سوچتی ہے ایسی کو سوپن آیا ہوگا صبح وہی بولے بابا اسی بودے مہاتما کے روپ میں جو ہے رانی کے ملے پرگڑ ہو جاتے ہیں پرگڑ ہونے کے بعد جو ہے بکشا کے لیے آواز دیتے ہیں بارہ کے دیکھتی ہے وہی مہاتما جی جو سوپن میں تھے پرنام کرتی ہے پرنام کرنے کے بار مہاتما جی سے پراتنا کرتی ہے کہ آپ ہم کو ستان بتائیے فی وہاں دس کلومیٹر دو جو ہے رانی کی پالکی تیار کی جاتی ہے پالکی میں مہرانی کو بٹھایا جاتا ہے سینکو کو ساتھ لیا جاتا ہے مہاتما جی کو ساتھ لیا جاتا ہے وہاں سے اندرہ میں دکھوں گا ایک پالکی ہے وہ پوری ایک ہی پتھر کی ہے وہ نکلتی ہے اس کے اندر جو ہے بولنا جی بوڑے کے روپ میں وراج مان ہیں وہ نکلتے ہیں وہ نکلنے کے بعد جو ہے صفائی کی جاتی ہے صفائی کرنے کے بعد جو مہاتمہ جی ہوتے ہیں وہ رانی کو اندر لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے پوجہ ارچنا کرواتے ہیں پوجہ ارچنا سماپت ہونے کے بعد وہ رانی کو ورد دیتے ہیں کیا ورد دیتے ہیں جو کوئی بودھا ہے بمار ہے کسی کارن ورش اپنے جیون میں کبھی بھی جو ہے برفانی امناج جی کی یطرہ نہیں کر پائے گا یہاں باہ بودھا امناج جی کی یطرہ کرے گا اس کی یطرہ پورا مانی جائے گی امناج جی میں بابا برفانی اور یہاں پر بابا چٹانی آپ جب دیکھتے ہیں تو پرتیکش ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی بزرگ ورد ورکتی لیٹا ہوا ہے لیکن یہ جو پالکی ہے جو ایک طرح سے گرب گری ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بھی ایک ہی چٹان سے اکیری ہوئی پالکی ہے اس پر اب چترکاری ہو گئی ہے پینٹنگ ہے تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ بہت موڈرن چیز ہے کوئی آگے آ کر بنائی گئی ہو لیکن اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے جہاں پر کہیں پر اگر پینٹ اکھڑا ہوا ہے یا پھر بھیتر کے حصے میں تو آپ پائیں گے کہ یہ ایک بہت پراشین پالکی ہے جیسے ایک چٹان کے بھیتر سے بنائے گیا ہے اور ایک ہی چٹان سے بنی ہوئی یہ پالکی ہے پونچ کے اس علاقے نے 1947-1947 کا ید دیکھا 1965 اور 71 میں بھی آکرمن جھیلا لیکن یہ پریسط آج بھی اپنے پراشین یوک کو سمیٹے ہو یہاں پر ید ہوا تھا تو اس سمیں کی کیا ستھی تھی یہاں پر کیا کہانی ہے دیکھو جی ایسی ہے کہ اس ٹیم میں چھوٹا تھا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے خاص کر کے مندر منڈی کا علاقہ جو ہے پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا ادھر اس کے بعد ہماری پھوچ چڑی تو انہوں کو کدیڑا یہاں سے اس ٹیم میں سیری میں پورا پاکستان ہو گیا تھا تو کسی طریقہ نقصان پہنچایا نقصان تو ہوا لوگوں کے گھر جلے کافی نقصان ہوا بہت نقصان ہوا خاص کر کے تو یود اکاتر کا ہو چاہیے 65 کا ہو اکاتر میں تو کافی امبر تھی میری اس ٹیم تو بہت نقصان ہوا تھا مندر پرانگڑ میں کافی نیا نرمان ہوا ہے لیکن خودائی میں نکلی مورتیاں تاریخ کی گواہی دیتی شاردہ لپی کا پریوک بتایا جاتا ہے کہ 18 سے 12 صدی کے بیچ سنسکرت اور کشمیری کے لیے کیا جاتا تھا یہاں پر جتنی آپ یہ پراشین پتیمائیں دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی پرانگڑ میں خودائی کے بعد نکلی ہیں اور انہیں یہاں پر اس روپ میں ستھاپت کر دیا گیا ہے کیونکہ مکہ مندر میں کیول بڑھا امرنات چٹانی جو ہیں وہ ستھاپت ہیں یہ جو مورتی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں نیچے کچھ لپی ہمیں نظر آئی یہ شاردہ لپی بتایا جا رہی ہے یعنی کہ ایک ایسے سمیں میں جو پریوگ میں آتی تھی جس سمیں کال کو لے کر یہاں پر پرچلت کس سے کہانیاں بھی ہیں یہ الگ الگ مورتیاں آپ کو ایشور کے الگ الگ روپ اس میں دکھیں گے وہ سب اسی پرانگڑ میں خودائی کے بعد نکلے ہیں ان نندی جی کا نرمان بعد میں کیا گیا جو کی بڑھے امرنات جی کے لیے سامنے نندی جی ہونے چاہیے ہمیشہ تو یہ نندی جی یہاں پر ستھاپت ہے لیکن یہ نندی جی جن پر رنگ روگن تو کیا گیا لیکن یہ پرچین مورتیاں جو یہاں سے نکالی گئی تھی خودائی میں اسی کا حصہ ہے دراصل کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا نرمان ہو جاتا ہے کہیں پر تو آیو کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی مندر کا لیکن جب اس طرح کی یہ وستو نکلتے ہیں وہاں پر خودائی میں تو یہ اپنے آپ میں تصدیق کرتے ہیں اس وشواس کا اور ان قصے کہانیوں کا بھی جو ورشوں ورشوں تک ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک چلی آتی ہیں شاید اتحاس کی کتابوں میں درج نہیں ہوتی لیکن ہمارے وراثت کا ادھوش کر رہی ہے دربھاگیپون ہے کہ بھارت پاکستان کے بندوارے کے ساتھ ہی کئی صد ستان اور اتحاسک پرمال پاکستان کے کشیتر میں گئے آج ان کا کیا حال ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ دھروہروں کا سنرکشن پاکستان کی پراتھ مکتا میں تو کتے ہی نہیں پر جتنا بھی حصہ اس درگم کشیتر میں ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ ایک اور کلپنی ہے دور کی اور وشوسنی ایک گواہی دے رہے ہیں